اقتدار کے پانچوے مہینے میں ہی حکومت کے سامنے کئی بڑے چیلنجز کھڑے ہو گئے ہیں جن میں معاشی، سیاسی اور لائن آرڈر کے چیلنجز شامل ہیں خود حکومتی وزراء اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہیں اس خلصے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اکٹوبر نیویمبر میں آٹھ فروری کے انتخابات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے آئینی بہران کا خلصہ ہے مگر دوسری طرف حکومت دوست ممالک کی جس سرمایہ کاری کے دعوے کر رہی تھی اس پر کوئی ٹھوس پیشرف سامنے نہیں آ رہی ہے اور اس دوران عوام بجلی کے بلوں اور بھاری ٹیکسوں سے پریشان ہو کر سڑکوں پر آ رہے ہیں اعتجاج کر رہے ہیں چار دن سے جماعت اسلامی لیاقت باغ راولپنڈی میں دھرنا دیئے بیٹھی ہے اور حکومت کے سامنے دس مطالبات رکھ دیئے ہیں جن میں بجلی پیٹرولی مسنوات اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم کرنے سمیہ ٹیکسز اور آئی پی پیس سے متعلق مطالبات شامل ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں گوادر میں بلوچ ایک جہتی کمیٹی کا گزشتہ روز ہونے والا جلسہ دھرنے میں تبدیل ہو گیا ہے جس میں نہ صرف خواتین کی بھی بڑی تعداد شریک ہے بلکہ خاتون رہنما ڈاکٹر مارنگ بلوچ اسے لیٹ کر رہی ہیں جبکہ بی بی سی کے مطابق جن قافلوں کو گوادر جانے سے روکا گیا تھا ان کی جانب سے انہی مقامات پر دھرنے دے دیئے گئے ہیں دھرنے کے شرکاں کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر دھرنے میں شرکت کرنے کے لیے بلوچستان بھر سے آنے والے قافلوں پر فائرنگ کرنے اور انہیں گریفتار کرنے کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں جبکہ پرتشدد واقعات میں تین افراد کے مارے جانے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور صرف یہی نہیں ہے خیبر پختونخواہ کے زلہ کرم کے شہر پاراچنار میں 24 جولائے سے جاری فرقہ ورانہ فسادات میں 43 افراد مارے گئے ہیں اور 177 افراد زخمی ہوئے ہیں اہم بات یہ ہے کہ پاراچنار میں زمین کا ایک تنازعہ بار بار فرقہ ورانہ لڑائی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر آس پاس کے لاتوں تک پھیل جاتا ہے مگر علاقے میں حکومت کی کوئی رٹ نظر نہیں آتی ہے اس دفعہ بھی یہی ہوا سو کنال زمین کا تنازعہ شیعہ سنی لڑائی میں وزل گیا ہے اور تصادم میں درجن افراد کی جانے چلی گئی حکام کا کہنا ہے کہ تنازعے کے مقام پر فریقین کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے اور موڑچے خالی کروا کر وہاں پر پولیس افسی اور فوج کے جوانوں کو تائنات کر دیا گیا ہے لیکن آس پاس کے علاقوں میں فائرنگ کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اور فائر بندی کے لیے انتظامیہ اور امجرگاہ کوشش کر رہا ہے اب ایک طرف حکومت کے سامنے اس طرح کے چیلنجز کھڑے ہو گئے ہیں تو دوسری طرف سیاسی طور پر بھی حکومت کے لیے سب اچھا نہیں ہے تیریک انصاف حکومت کی سب سے بڑی سپورٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ختم کروانا چاہ رہی ہے اور خود عمران خان نے آرمی چیف کو اس حوالے سے براہرات پیغام بھیجا ہے جس کے بعد تیریک انصاف توقع کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سائٹ تبدیل ہو جائے گی جبکہ عدلیہ سے تیریک انصاف کو بڑے ریلیف مل رہے ہیں اور تیریک انصاف نے سیاسی مستقبل کے لیے عدلیہ سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں اور دعویٰ کر رہی ہے کہ دسمبر میں حالات بدلنے جا رہے ہیں خود حکومت بھی آٹھ فروری کے الیکشن سے متعلق عدلیہ سے کسی بڑے فیصلے کا خدشہ ظاہر کر رہی ہے اور آئینی بریک ڈاؤن کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اس سے نمٹنے کی تیاری کا دعویٰ کر رہی ہے حکومت کے خدشات اور انظامات کے باوجود تیریک انصاف مسلسل اس امید کا اظہار کر رہی ہے کہ دسمبر تک حالات اس کے حق میں سازگار ہو جائیں گے اور اسے الیکشن میں جیتی گئی نشستوں کے حوالے سے ریلیف مل جائے گا سب سے پہلے تیریک انصاف کے سینر رین امار سابق سپیکر قومی اسمیلیہ ستقیسر نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ دسمبر تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے بعد قومی اسمیلی میں اپوزیشن ریڈر عمر ایوب کے ذریعے عمران خان نے جیل سے ناصر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے نام پیغام بجوایا بلکہ قوم سے بھی کہا کہ وہ دسمبر میں نئے الیکشن کی تیاری کریں اس کے علاوہ عمران خان نے عمر ایوب کے ذریعے آرمی چیف کو پیغام دینے کے بعد اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے بھی جنرل آسیم منیر کو پیغام دیا یہ ناہل ہیں یہ نکمے ہیں اور میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی اجازم ہیں جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے میری اداروں سے یہ ریکیسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں ان کے ساتھ رہے کے یہ نحوست کا لانتان آپ پیارا ہے لوگ آپ سے قلعہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو لانے والے آپ ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسنگیج کرو ورنہ مزید نفرتیں آپ کے خلاف پھیل رہی ہیں اور آج اڈیالا جیل میں عمران خان سے بلقات کر کے تحریک انصاف کے چیئرمن بیسٹر گوھر خان نے گے دیا کہ عمران خان نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہونا چاہیے نیوٹرل کا مطالبہ یہ ہے کہ غیر سیاستی ہو جائیں اس سیاست میں دخل اندازی نہ کریں آج بھی خان صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے تھوڑے سے ٹون ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن ایک چیز پر ضرور یقین کرو خان صاحب نے وہ ورڈنگ کا آج اس میں اڈیالا جیل میں کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے نیوٹرل کا مطالبہ یہی ہے غیر سیاسی ہو جاؤ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے اگر کوئی ادارہ پولٹیکس میں انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ غیر سیاسی ہو جائیں آپ پولٹیکس میں انٹرفیئر نہ کریں آج عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ عمران خان کوئی ڈیل کریں لیکن عمران خان ڈیل نہیں کریں گے اور یہ عمران خان کو جیل سے نہیں نکالیں گے تو ہم سوچل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان نکلنے لگے ہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس وقت یہ اللیگل کیسز کے اوپر آگئے ہیں ان کا خیال نہیں تھا کہ عمران خان اپنے کیسز کا سامنا کریں گے اب یہ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں کیسز وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل کرے میں یہ ہی بتانا جاتی ہے عمران خان ڈیل نہیں کریں گے اور یہ عمران خان کو جیل سے نہیں نکالیں گے اس کے علاوہ تحریکن صاحب کے سینئر ہے محمد خان نے الیکشن ٹریبینل سے جلد ریلیف ملنے کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ حکومت کو اصل خطرہ ٹریبینل سے ہے جس دن بھی صحیح گنتی ہو گئی اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور ان ممکن ہے کہ حکومت کی اقصریت ختم ہو جائے اس فیصلے کے بعد وہ اپنے حواس باقتہ ہو گئے ہیں ان کے چہروں سے نظر آتا ہے کہ وہ جس سمبید پر بیٹھے تھے وہاں سے ہی حواس باقتہ ہو گئے ہیں لیکن اصل ان کو جس بات کا خطرہ ہے وہ اگلا سٹیپ ہے وہ ٹریبینلز کا ہے ان کے بیشتر کیسز ہمارے ایسے ہیں پنجابل خصوص پنجاب میں نیشنل سیملی کے بھی صوبائی سیملی وہاں تو فارم فورٹی فائیو ہی کیلکولیٹ کر کے پہ ساری ہماری سیٹیں آن نکل آئیں گے یہاں خوف صدا ہے ان کے کچھ میں نے سنا کہا بھی ہے کہ اب یہ ہماری سیٹیں خالی کرائیں گے جس دن بھی صحیح کاؤنٹ ہو گئی اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو این ممکن کی مجارٹی ختم ہو جائے گا حکومت جہاں ایک طرف تحریکت صاف کو عدلیہ سے ریلیف کی امید پر شک کا اظہار کر رہی ہے وہی آرمی چیف کے نام عمران خان کے پیغامات کو معافی تلافی کی کوشش قرار دے رہی ہے جبکہ ان حالات میں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کے لیے اندروری طور پر بھی سب اچھا نہیں ہیں یہ خبر بھی سامنے آئی کہ نواز شریف کے قریب سمجھے جانے والے وفاقی وزراء اپنی وزارتوں میں بروکریسی اور دیگر کی مداخلت سے ناخش ہیں اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال مستعفی ہونے کا سوچ رہے ہیں دنیوز میں صحافی فقر دورانی کی خبر کے مطابق گزشتہ گود دنوں سے نون لیگ کے سینر رہ دوما اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے استیفے کی افائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ پلاننگ کمیشن کے ڈیپٹی چیئرمنٹ ڈاکٹر جہازیب خان سے ان کے اختلافات ہیں احسن اقبال کی قریبی ذرائع کے مطابق احسن اقبال مستعفی نہیں ہو رہے ہیں لیکن اگر انہیں فری ہینڈ نہیں دیا جاتا اور مداخلت جاری رہتی ہے تو پھر وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے اور حکومت میں کوئی اور عوضہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے خبر کے مطابق اس حوالے سے ڈاکٹر جہازیب خان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے موقع سے اختیار گیا کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے ہم سب مل کر معاشی بحالی اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں خبر کے مطابق نواز شریف کی کابینہ کے زیادہ تر عراقین پہلے ہی شیباز شریف کی ٹیم میں نہیں ہیں اور ان میں سے جو موجودہ سیٹ اپ کا حصہ بن گئے ہیں انہیں وہ کمفرٹ حاصل نہیں ہیں جو پہلے حاصل ہوتا تھا تاہم وزیراعظم آفیس کے ذرائع نے اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے کہ نواز شریف کی ٹیم کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے اس پوری صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ خود احسن اکبال صاحب موجود ہیں ان سے چیف جسس قاضی فائی جسا کے خلاف تحریک لبیک کے نائی ومیر ظاہیر الہسن شاہ کی جانب سے نفرت انگیز مہم اور قتل کی دھمکیوں سے متعلق بھی بات کریں گے جس کے بارے میں آج احسن اکبال نے خواجہ آصف کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی اس کی شدید مضمت بھی کی حکومت نے فوری کاروائی بھی کی مگر یہ معاملات آخر رکیں گے